بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میڈیر فرینڈز ویلکم اگن تو مائی یوٹیوب چینل نالی ڈیسٹریبیوٹر فرینڈز یہ ہمارے پاس میتمیٹکس کلیسیون کے اور اس کا ہم چپٹر نمبر ون، ٹو، ٹو، ٹری، فور، اینڈ فائیو جو ایٹر ٹیسٹ کے لیے جو مین پوائنٹس تھے وہ سالو کر چکے ہیں اور آج انشاءاللہ یہ جو چپٹر نمبر سکس ہے دوائریکٹ اینورس وریشن کا جو صفحہ نمبر اٹھنوے پہ ہے اسے ہم س مطالق ہم آج جانیں گے سمجھیں گے اور سیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس چپٹر نمبر سکس جو ہمارے پاس ڈیریکٹ اینورس وریشن کا ہے سب سے پہلے دیکھیں فرینڈز ریشو کیسے کہتے ہیں ریشو ایز آ کمپیریزن آف لائک کونٹیٹیز ٹھیک ہو گیا لائک کونٹیٹیز کے جو کمپیریزن ہوتی ہے اسے ریشو کہتے ہیں میجر اندہ سیم یونٹس اور اس کی یونٹ کیا ہونی چاہیے سیم ہونی چاہیے فار اگزامپل مثال کی طور پر اکیل ارنڈ اکیل نے ارنڈ کیے اے دس ازار اور شکیل ارنڈ پانچ ازار then the ratio between the earning of اکیل اور شکیل is دس ازار اور پانچ ازار دس ازار اور پانچ ازار کی جو ریشو ہے وہ تو ریشو ون ہے ریشو اے ریشو بی آف ٹو کونٹیٹیز اے اور بی can also be represented as a بٹا بی ہم اے ریشو بی کو a بٹا بی کی فرم میں بھی represent یعنی ظاہر کر سکتے ہیں اس کے آگے ہمارے پاس دوستو ہمارے پاس ہے continued ratio یہ آپ دیکھ رہے ہیں continued ratio the comparison of ratio of three or more quantities is called continued ratio دوستو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس جو continued ratio ہے وہ کیا ہے تو three or more quantities تین یا تین سے زیادہ quantities کی جو comparison ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں continued ratio کہتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ example دیا گیا ہے a ratio between the ages of عامر and عمران are 7 to 5 عامر اور عمران کے جو age کے درمیان ratio ہے وہ 7 اور 5 کے ہیں and the ratio between عمران and ali are 3 to 2 اور عمران اور علی کے جو ریشو ہے ages کے درمیان وہ 3 اور 2 ہیں find the continued ratio among the ages of عامر, عمران and ali تو یہاں پہ دوستو آپ نے کیا کرنا ہے عامر, عمران اور علی لکھ لینا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ عامر ہو گیا ہے اور یہ ratio ہو گیا ہے یہ عمران ہو گیا ہے اور یہ ratio ہو گیا ہے اور یہ آپ کے پاس علی ہو گیا ہے دوستو سب سے پہلے عامر اور عمران کے درمیان جو ratio وہ 7 اور 5 ہے یہ عامر اور عمران کے درمیان ratio وہ 7 اور 5 کی ہیں 7 اور 5 کی آ گئی ہیں اب دوستو آگے عمران اور علی کے درمیان جو age ratio وہ 3 اور 2 کے ہیں اور یہ 3 ratio 2 کی آ گئی ہے sorry 3 ratio 2 یہ 2 ہو گیا ہے اب آپ نے کس طرح معلوم کرنا ہے continue ratio آپ نے اس کو اس کے ساتھ multiply کرنا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ multiply کرنا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ multiply کرنا ہے یہ طریقے کار ہے یعنی پہلے کو اس کے ساتھ اور اس کو اوپر والے کے ساتھ اور اس کو اس کے ساتھ تو یہ طریقے کار بتایا ہے یہاں پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو طریقے کار ہے عامر اور عمران کے جو نیچے والا ہے پھر اس کو اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب آمیر کا لکھ لینا ہے سات زرب تین سات زرب تین سات تین اکیس ٹھیک ہے اور عمران کا کتنا آ جائے گا دوستو عمران کا آ جائے گا پانچ زرب تین تو پانچ تین پندرہ اور جو علی کا ہے دوستو وہ پانچ زرب دو پانچ زرب دو پانچ دونے دس تو یہ اکیس ریشو پندرہ ریشو دس اس کے آ جائے گا اور یہ آپ کی پاس کیا کہلاتا ہے کنٹینیوڈ ریشو کہلاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی بلکل اسی طرح اگلے سوال بھی ہیں اور اگلے سوال میں تھوڑا سا مزید اضافہ کیا گیا ہے یہ کہتا ہے فائنڈ دا کونٹیٹی آف گریول اینڈ سیمٹ ریکوارڈ آف ایک ہزار میٹر کیوب کنکریٹ اس نیڈیڈ ٹھیک ہے تو پہلے ان کے درمیان کنٹینیوڈ ریشو معلوم کی گئی ہے جو کہ سیمٹ کی چار ہے گریول کی چھے ہے اور سینڈ کی پندرہ ہے اب اس کے درمیان تو فائنڈ آوٹ دی ریکوارڈ کونٹیٹی وی ایڈ آف دی ریشو تو جو ریکوارڈ کونٹیٹی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے اس سارے کو ریشو کو اس نے جمع کیا ہے تو سارے ریشو پچیس آگئی ہے اب کونٹیٹی آف سیمٹ معلوم کرنی ہے تو ایک ہزار ضرب یہ سیمٹ چار ہے چار بٹا ٹوٹل کتنے پچیس ہیں تو ایک سو ساٹھ ایم کا کیوب آگئی ہے کونٹیٹی آف دی گریول گریول کی چھے ہے تو ٹوٹل ایک ہزار ہے ضرب چھے بٹا پچیس تو گریول کی چھے ہے تو یہاں پہ چھے بٹا پچیس آتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر چھے سو ایم کا کیوب انہوں نے اس کا سینڈ والا لگایا تو ان کا بک میں ان سے غلطی ہوئی ہے اب دوستو آگے ڈیریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کسے کہتے ہیں دوستو ڈیریکٹ پروپورشن کا جب آپ کے پاس میں نے پہلے سمجھایا ہوا ہے کلاس سکس میتھ میں ڈیریکٹ پروپورشن اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز بھی بڑھتی ہیں اگر ایک قوانٹی کم ہوتی ہے تو دوسری قوانٹی بھی کم ہوتی ہے مثال کے طور پر کہ اگر آپ چینی بڑھائیں تو شربت میں مٹھاس بڑھے گی جب آپ چینی کم کریں تو شربت میں مٹھاس کم ہوگی تو یہ کیا ہے ڈیریکٹ پروپورشن ہے اب دوستو اس کے علاوہ انورس پروپورشن کیا ہوگا اگر آپ شربت میں پانی بڑھا دیں تو اس کی مٹھاس کم ہوگی تو یہ انورس پروپورشن ہے ایک چیز بڑھ رہی ہے اور دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں انورس پروپورشن دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ڈیریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کی سمجھ آگئی ہوگی اب یہ ایک کوئسن ہے یہ کہتا ہے کہ the relation between time and water pulled by a water pump is direct if a pump raises 600 liter water in 45 minutes how much water it will raise in one hour یہ کہتا ہے کہ ایک پامپ ہے وہ 600 liter 45 minutes میں raises کرتا ہے تو وہ کتنا پانی ایک گھنٹے میں نکالے گا ٹھیک ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو time ہے اور volume of water ہے ٹھیک ہے تو time پہلے 45 minutes کا تھا اور 600 liter تھا اب جو 60 minutes ہو گئے ہیں تو کتنا ہوگا اب دیکھیں 45 minutes میں 600 ہو گیا تو 60 minutes میں زیادہ ہوگا تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے time ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے water ٹھیک ہے تو یہ 45 minutes میں 600 liter نکالتا ہے تو 60 minutes میں x liter نکالے گا اب دوستو جب آپ کے پاس direct proportion ہوگا تو آپ نے cross ضرب دے دینا ہے cross ضرب دے دینا ہے یہ 45x ہو جائے گا یہاں پہ یہ 45x ہو گیا اسے cancel کریں سہی سرک سے لکھیں یہ 45x ہو گیا ہے اور یہ برابر ہو جائے گا 600 ضربے 60 کے ٹھیک ہے دونوں طرف 45 پر divide کریں اور یہ 45x 45 کے ساتھ cancel اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 9 5 45 اور یہ 12 5 60 ہو جائے گا یہ 3 3 9 ہو جائے گا اور 4 3 12 ہو جائے گا یہ 3 اکم 3 ہو گا اور یہ 20 3 60 ہو گا اور یہ 0 ادھر آ جائے گا اور اس کو اس کے ساتھ multiply کریں تو x برابر ہے 400 400 400 4 دونے 8 تو 800 لیٹر جو ہوگا وہ ایک گھنٹے میں کیا کرے گا یہ واہر نکالے گا تو یہ آپ کے پاس 800 لیٹر آنسر آ گیا ہے دوستو اگلا جو ہے یہ inverse proportion ہے inverse proportion کی مثال دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ پانچ میسنس کین بیلڈ اے ہاؤس ان ایک سو بیس ڈیس ٹھیک ہے how many میسنس will be required to build the same house in پنجتر ڈیس ٹھیک ہو گیا ہے اب یہ آپ کے پاس میسن اور آپ کے پاس ڈیس ہیں اب یہاں پہ میسن میں نے لیکھ لیا میسن اور دوسری طرف ڈیس ہیں جب پانچ میسنس ہیں تو ایک سو بیس دن لگاتے ہیں ٹھیک ہے پانچ میسنس ہیں تو ایک سو بیس دن لگاتے ہیں اس کے بعد کتنے میسنس ہو جائیں کہ پنجتر دن میں کمپلیٹ کریں پانچ ہیں تو ایک سو بیس دنوں میں ایک کام کمپلیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب دن کم ہو گئے ہیں تو یہ زیادہ ہوں گے دیکھیں ادھر دن کم ہو گئے ہیں تو یہ زیادہ ہوں گے پانچ ہیں ایک سو بیس دن لگتے ہیں جب دن کم ہو گئے ہیں تو یہ زیادہ لگیں گے ٹھیک ہو گیا دوستو تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئے ہوگی تو انورس پروپورشن کے لیے یہ صحیح سامنے سامنے والے کو ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے پانچ زرب ایک سو بیس براور ہوگا ایکس زرب پانجتر تو پانچ زیرو زیرو پانچ دونے دس ایک حاصل پانچ کم پانچ اور ایک چھے اور یہ پانجتر ایکس ہو جائے گا دونوں طرف پانجتر پر ڈیوائٹ کرنے سے پانجتر پانجتر کے ساتھ کینسل اور اس کو ادھر کیا کرے کینسل کریں پانجتر کو آٹھ کے ساتھ زرب دیں تو یہ آٹھ میسن آتے ہیں ٹھیک ہے پانجتر ضرب اٹھ چھے سو آتا ہے ٹھیک ہوگیا ہے تو یہاں پہ جو ایکس میسنز ہوں گے وہ آٹھ ضرورت ہوں گے تو تب یہ پانجتر دنوں میں یہ گھر کمپلیٹ کرے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس انورس پروپورشن کی سمجھ آگئی ہوگی ڈیریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کی یہ سارا چپٹر آگے جو رہ رہا ہے اس سارے کو کمپلیٹ کریں گے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکراب کریں اس کا ہم کچھ حصہ پہلے سالو کر چکے ہیں یہاں پہ ہم ڈیریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن کے مطالق میں نے بتا دیا ہے اور آج ہم جو ہے نا اس کا جو یونیٹری میتھڈ ہے اس کے مطالق بات کریں گے یونیٹری میتھڈ دوستو کیا ہوتا ہے دوارڈ یونیٹری is ڈیرائیڈ جس کا مطلب ہے ایک ان دیس میتھڈ فرسٹ وی فائنڈ آوٹ دی ویلیو آف ون یونیٹ آئیٹم اور دین ملٹیپلائی ایٹ وید دی نمبر آف آئیٹم اس میں ہم پہلے صرف ایک ویلیو نکالیں گے ایک ایٹم کے اور پھر اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے اوز ترے نمبر کے ساتھ مثال کے طور پر ایکز کپس سیسارز پینسلز انڈ ہنڈرڈ آف ٹھنگز آر سالڈ ان ڈوزنز دیس میتھڈ ایکسٹریمی یوسفول ان بائنگ آر سیلنگ آف ساچ ایٹم یہ جو میتھڈ ہے یہ آخری دو فیروخت میں جو ہے نا استعمال ہوتا ہے فارس کریں مثال کے طور پر اسٹریٹ ہاکر ایز سیلنگ باناناز ایٹ آریس ساٹھ پر ڈوزن یہ کہتا ہے کہ ساٹھ روپے پر درجن کلے وہ بیچ رہا ہے ایک آدمی بیس بنانا خریدنا چاہتا ہے بیس کلے خریدنا چاہتا ہے وہ کنی رقم ادا کرے گا ایک درجن میں بھارا آئٹم ہوتے ہیں تو دیکھیں پہلے سب سے پہلے جس طرح انہوں نے یہاں پہ بات کی کہ پہلے ہم یونٹر میتھڈ میں ایک چیز کی قیمت معلوم کریں گے اور پھر جتنے نمبرز انہوں نے مانگے ہوں گے پھر اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک کیلے کی قیمت معلوم کریں گے تو ہم ساٹھ تقسیم بارہ کریں گے ٹوٹل کیلے ٹوٹل پیسے ساٹھ ہیں اور بارہ کیلوں کے ساٹھ روپے ہیں تو بارہ 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 پانچ ساٹھ تو ایک کیلے کی قیمت آ جائے گی پانچ روپے ہیں پھر یہ بیس کے لئے خریدنا چاہتا ہے تو پانچ کو بیس کے ساتھ ضرب دے دیں گے تب ہمارے پاس ساو روپے آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کون سا میتھڈ ہو گیا یونیٹری میتھڈ ہو گیا دوستو اب اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ایکسرسائز سکس پائنٹ ون سالپ کریں گے ایکسرسائز سکس پائنٹ ون سالپ کرنے سے فائنڈ ایکس ان پروپورشن میں ایکس کی ویڈیو فائنڈ کریں ٹھیک ہو گیا فائو ریشو ایکس ایکول ٹو فیفٹین ریشو سکسٹی تو ہم دوستو کس طرح اسے سالپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائو ریشو ایکس ہو گیا فائو ریشو ایکس ایکس ایکول ٹو آگے ہمارے پاس ہے فیفٹین ریشو سکسٹی فیفٹین ریشو سکسٹی دوستو آپ کو ایکسٹریم اور مین کا پتہ ہوگا تو یہ ایکسٹریم اون مین کو ملٹیپلائی کرنے سے پانچ ضرب ساٹھ ہو جائے گا برابر ہے پندرہ ایکس ٹھیک ہے پانچ ضرب ساٹھ اور پندرہ ایکس ٹھیک ہے تو پانچ ضرب ساٹھ پانچ ضرور جرو چھے پانچ تیس اور یہ ہو جائے گا پندرہ ایکس تو دونوں طرف پندرہ پر تقسیم کرنے سے ہمارے پاس ایکس کی ویلیو آ جائے گی پندرہ پندرہ کے ساتھ کینسل پندرہ دونے تیس اور زیرو ہمارے پاس جو ایکس کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس کتنی آگئی ہے بیس آگئی ہے سو دوستو یہ اس کا کیا آ جائے گا انسر آ جائے گا اسی طرح آپ نے باقی بھی بلکل اسی طریقے سے حل کر لینے ہیں چیک ویدر فور سکسٹین اند سکسٹی فور اور ان پروپورشن آپ یہ چیک کریں کہ چار سولہ اور چونسٹ ان پروپورشن ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں چار ریشو سولہ زی کول ٹو سولہ ریشو سکسٹی فور تو یہ ہم اس طریقے سے حل کریں گے اس قویشن کو سو دوستو اب ہم اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکسٹریم کو ایکسٹریم کے ساتھ اور مین کو مین کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے یہ صحیح پروپورشن لکھا تو چار ضرب چونسٹ اور یہ آجائے گا سولہ ضرب سولہ تو چار چار سولہ ایک حاصل چھے چھہ چوبیس اور ایک پچیس دوسو چھپن آگیا اور سولہ ضرب سولہ یہ بھی دوسو چھپن آتا ہے تو دوستو ہم نے جو پروپورشن تھا وہ بالکل ٹھیک لکھا اس کے بعد کوئیسے نمبر تری دیکھیں فانڈ ایکس ایکس معلوم کریں ایف آٹھ سولہ اینڈ ایکس اینڈ ایکس ون ان کانٹینیوڈ پروپورشن تو دیکھیں ایکس کو معلوم کرنا ہے اگر آٹھ سولہ اور ایکس ان کانٹینیوڈ پروپورشن میں ہوں تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کانٹینیوڈ پروپورشن میں ہم نے اس طرح لکھنا ہوتا ہے آٹھ ریشو سولہ اس ایکول ٹو یہ درمیان والے دوبارہ لکھنا ہوتا ہے اور ایکس کو ادھر یہ کانٹینیوڈ پروپورشن ہے تو یہ ایکس آٹھ ایکس کے ساتھ اور سولہ سولہ کے ساتھ تو یہ آجائے گا آٹھ ایکس اور یہ آجائے گا دو سو چھپن دونوں طرف آٹھ پر ڈیوائیڈ کرنے سے آٹھ آٹھ کے ساتھ کینسل آٹھ تین کہ اگر آپ کے پاس اسی طریقے سے ویلیو دی گئی ہوں تو درمیان والے ویلیو کو آپ نے دوبارہ پھیر اس سیٹ پر بھی لکھ لینا ہے تو یہ بھی کانٹینیوڈ پروپورشن تھا چار سولہ اور چونسٹھ تو اس کا بھی ہم نے کانٹینیوڈ پروپورشن لکھا اور اس کا بھی ہم نے کانٹینیوڈ پروپورشن لکھا اس کے بعد سوال نمبر چار ہے اصر ویشوڈ تو یہاں پہ ہم نے کلر سیلور وائٹ اور بلیک لکھ لینے ہیں تو یہ سیلور ہو گیا ریشو وائٹ ریشو بلیک سات ریشو سات ریشو چار ریشو دو ٹھیک ہو گیا یہ آپ کے پاس آگیا اس کے بعد کہتا ہے کہ ایف ڈیلر ہیز سول تیرے سو کارز ان ایئر ٹھیک ہے تیرے سو کارز جو ہیں وہ ایک ایئر میں وہ بیچتا ہے ہاو مینی کارز آف ایچ کلر دیڈ ہی سیل تو وہ کتنے کلر کی جو کار ہیں وہ ہر سال سیل کرے گا تو سب سے پہلے دوستو انہیں یہ پروپورشن سات چار اور دو کا ہے تو انہیں جمع کر دیں سات جمع چار جمع دو ٹوٹل آتا ہے سات چار گیارہ گیارہ اور دو تیرہ تو یہاں پہ تیرہ ٹوٹل آ گیا ہے اب سیلور جو کار ہے اسے ہم معلوم کرتے ہیں تو تیرہ سو کار ہیں اور اسے ضرب دیں گے ٹوٹل تیرہ ہیں تیرہ سو ٹوٹل کو تیرہ کو نیچے لکھیں گے اور اس سات کو اوپر لکھیں گے کیونکہ ہم نے سیلور کا معلوم کرنا ہے تو سات بٹا تیرہ تیرہ اکم تیرہ اور اکم تیرہ ہمارے پاس دو زیرو آ جائیں گے تو سات سو سیلور کرنا میں ہمارے پاس سات سو کار کیا کرتا ہے وہ بیٹا ہے اس کے بعد نیکسٹ وائٹ کلر جو چار ہیں ریشو اس کی چار ہیں تو تیرہ سو ضرب چار بٹا تیرہ ٹھیک ہو گیا تو اس تیرہ کم تیرہ ہو جائے گا اور زیرو لگا لیں تو چار زیرو زیرو چار زیرو زیرو تو یہ چار سو وائٹ کلر میں یہ چار سو بیجتا ہے اس کے علاوہ بلیک کلر جو ہے تو بلیک کلر کی اس سائٹ میں ہم معلوم کر لیتے ہیں بلیک کلر تیرہ سو ضرب دو بٹا ٹوٹل کتنے بن رہا تھا ریشو کا تیرہ بن رہ تھا تیرہ چار سو تو یہ پھر بھی ہمارے پاس تیرہ سو بنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو کوئیسن تھا وہ بالکل کریک تھا بلیک کلر میں دو سو کار سیلور کلر میں سات سو اور وائٹ کلر میں چار سو تو ہمارا جو کوئیسن سالوشن تھا وہ بالکل کریک تھا جمیل ارن آر ایس اٹھارہ ہزار پر منت سپینڈ آر ایس سولہ ہزار جمیل اٹھارہ ہزار یہ کرتا ہے ارن کرتا ہے اور جو اس کی لاغت ہے وہ سولہ ہزار ہے تو اس کی ریشو معلوم کریں تو اٹھارہ ہزار ہزار اٹھارہ سولہ ہزار اس کا اٹھارہ ہزار ریشو یہاں پر سولہ ہزار تو یہ تین زیرو ان تین زیرو کے ساتھ کینسل نو دون اٹھارہ اور آٹھ دون سولہ تو اس کا جو ارن اور ایکس ون ڈیجر کی ریشو ہیں وہ نو اور آٹھ ہیں اور اس کے علاوہ ارن اور سیو انگ کی جو ریشو ہے وہ اٹھارہ ہزار ہے دو سو دو ہزار یہ سیو کرتا ہے تو نو دون اٹھارہ اور دو ایکم دو نو اور ایک کی جو اس کی ریشو ہے وہ اس کی ہے سو دوستو اس کی جو ریشو ہے یہ دوسرا سیو کی اور ارن کی وہ نائن ریشو ون ہے ارن سٹوڈنٹ ایز ون تھرٹی ہا من انویجی لیٹر ویل بی ریکوائیڈ فار دو سو دس سٹوڈنٹ اور انویجی لیٹر یہاں پہ دیکھیں انویجی لیٹر اور سٹوڈنٹ ٹھیک ہے ون ریشو تھرٹی اور کتنے انویجی لیٹر ضرورت ہوں گے دو سو دس کے لیے ٹھیک ہوگیا اب اس کا ہم کیا کرتے ہیں سال کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستو دیکھیں ایکس ہمارے پاس اسی طرح آ جائے گا ایکس برابر ہے دو سو دس بٹا تھرٹی ٹھیک ہے ایکس اور یہاں پہ ڈیریکٹ پروپورشن ہے یہ کیا ہے ڈیریکٹ پروپورشن تو ایکس آ گیا اور دو سو دس بٹا تیس آ گیا تو یہاں پہ اسے ہم مزید سال کرتے ہیں تو تیس کم تیس اور تیس کو سات کے سات ضرب دیں تو یہ آتا ہے دو سو دس تو ایکس برابر ہے سات کے تو یہ ہمارے پاس کتنے انویجلیٹر ضرورت ہوں گے سات اور یہ آ جائے گا تیس ایکس برابر دو سو دس اور یہاں پہ دونوں طرف تیس پر ڈیوائیٹ کرنے سے تیس تیس کے سات کنسل تیس سات دو سو دس تو ایکس برابر سات کے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا ڈیریکٹ پروپورشنلٹی میں دونوں اوپر بھی ہوتے ہیں اور آپ کراس بھی اسے کر سکتے ہیں تو کراس میں ایک دو سو دس کے سات ملٹیپلائی ہوگا ایکس تیس کے سات ملٹیپلائی ہوگا آپ کے پاس یہ سالوشن آ جائے گا اس کے علاوہ دوستو question number 7 دیکھیں the ratio between them measure of three angle in a triangle one two three find the measure of each angle ٹھیک ہے ratio between the measure of three angles in a triangle تو آپ کے پاس جو ان کے درمیان ratio ہے وہ one ratio two ratio three ہے تو جب one ratio two ratio three آگئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے total ratio معلوم کرنی ہے اس سائٹ پہ آجاتی ہیں total ratio آپ کے پاس کتنے ہو جائے گی one plus two plus three تو یہ آپ کے پاس آجائے گی سب سے پہلے آپ کے پاس ٹرائنگل میں total کتنے ہوتا 180 ڈگری ہوتے 180 ڈگری ضرب پہلے پہلے ہم ایک کی معلوم کرتے ایک بٹا چھے ٹھیک چھے تین اٹھارہ اور زیرو تو تیس اکم تیس پہلے پہلے ہمارے پاس 30 ڈگری آگیا دوسرا 180 ضرب دوسرا ہمارے پاس ہے دو بٹا چھے چھے کم چھے چھے تین اٹھارہ اور زیرو تو دوسرا ہمارے پاس کتنا آگیا ساٹھ ڈگری آگیا تیسرا ہمارے پاس ہے 180 ضرب تین بٹا چھے چھے کم چھے چھے تین اٹھارہ اور زیرو تو تیس تین نوے ڈگری آگیا سو دوستو یہ ہمارے پاس اسی کوئسٹن کے انصر آگیا ہے ہمارے پاس پہلا تیس ڈگری دوسرا ساٹ دوسرا نوے سوال اور آخری سوال دیکھیں پرینٹر کین پرینٹ چار سو پچاس پیجز ان تھرٹی منٹ ویرائز آفوٹو کاپیر کین پرینٹ تیس پیجز پار منٹ ویچ وان اس سپیڈی پہلے پہلے یہ کہتا ہے کہ ایک منٹ میں چار سو پچاس کیا کرتا ہیں پیجز نکالتا ہے ٹھیک ہے پرینٹر کین پرینٹ چار سو پچاس پیجز ان تھرٹی منٹ تو چار سو پچاس پیجز ہیں کتنے منٹ میں تھرٹی منٹ میں آگے کہتا ہے کہ وہ ارک فوٹو کاپیر کین پرینٹ تھرٹی پیجز پر منٹ تو فوٹو کاپیر جو ہے وہ تھرٹی پیجز پر منٹ ٹھیک ہے ایک منٹ میں تھرٹی فوٹو کاپیاں کرتا ہے آگے کہتا ہے کہ ویچ ون سپیڈی کون سا سپیڈی ہوگا تو ان ون منٹ یہ دیکھیں تیس ایک تیس اور آپ یہ دیکھیں پندرہ دونے تیس پندرہ تین پائنٹ تالیس اور زیرو آ جائے گا یہ دو ایک ایک دو پندرہ دونے تیس تو یہ ایک منٹ میں پندرہ فوٹو کاپیاں کرتا ہے اور یہ ایک منٹ میں تیس فوٹو کاپیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فوٹو کاپیاں ہے وہ سپیڈی ہیں ٹھیک ہے فوٹو کاپیاں کیا ہیں سپیڈی ہیں تو ہمارے پاس جو آنسر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فوٹو کاپیاں سپیڈی مطلب ہے سپیڈی 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 اور ابھی ہم سالو کریں گے ایکسرسائز نمبر ٹو کو دوستو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سپیڈ کا فرمولہ دیکھ لینا ہے سپیڈ برابر ای ڈیسٹنس بائی ٹائم یہ آگے ہمارے پاس ایکسرسائز میں استعمال ہوگا اور اس کے علاوہ ایک دوسرا ہے جب ہم میٹر پر سیکنڈ کو کنورٹ کرتے ہیں کلومیٹر پر آور میں تو ہم اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں چھتیس سو بٹا ہزار کے ساتھ ٹھیک ہو گیا جب میٹر پر سیکنڈ کو یعنی چھوٹی اکائی کو بڑی اکائی میں تبدیل کرتے ہیں تو اسے ہم ضرب دیں گے چھتیس سو بٹا ہزار کے ساتھ اور جب ہم بڑی اکائی کو چھوٹی اکائی کے ساتھ تبدیل کریں گے تو ہم پھر ملٹیپلائی کریں ہزار بٹا چھتیس سو کے ساتھ تو دوستو اس بات کی سمجھ آگئے ہوگی اب ہم ایکسرسائز سکس پائنٹو سالو کرتے ہیں یہ کہتا ہے کہ ماشین کن فیل تین سو بٹلز ان فور آورز ہاو مچ ٹائم ویل بی ریکوائی فار سکس سچ ماشین تو فیل ناؤ ہزار بٹلز سو دوستو اس قیسن کا سلوشن دیکھیں کہ ناؤ ہزار بٹلز ضرب چار بٹا تین سو تو یہ دو زیرو ان دو زیرو کے ساتھ تین کم تین اور یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا تین تین ناؤ اور زیرو اور چار زیرو زیرو اور چار تین بارہ تو یہ ایک سو بیس آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس ایک سو بیس آورز آ جائیں گے ٹائم فار سکس مشین ٹو فیل ناؤ ہزار بوٹلز تو ہمارے پاس جو چھ مشین ہوں گے تو وہ ایک سو بیس تقسیم چھ ٹھیک ہو گیا تو یہ چھ دونے بارہ زیرو تو اس کے لئے بیس آورز ضرورت ہوں گی ٹھیک ہو گیا آپ دیکھیں چار مشین ہیں اور تین سو بوٹلز کیا کرتے ہیں فیل کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس تین سو بوٹلز آئین چار آورز چار آورز میں ٹھیک ہے تو ناؤ سو بوٹلز کتنے آور میں تو پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہ جو چار آورز میں کتنے بوٹلز کیا کرتے ہیں ایک مشین فیل کرتا ہے تو ایک مشین جو ہے وہ چار آورز میں اس کے لئے ہم نے یہ معلوم معلوم کر لیا کہ ایک مشین ایک سو بیس آورز میں ناؤ سو بوٹل فیل کرے گا اب ہم نے پھر یہ معلوم کیا کہ اگر مشین ایک کی بجائے چھے ہو جائیں پھر کتنے گھنٹے لگیں گے کہ ایک بجائے اگر چھے ہو جائیں تو پھر ہمارے پاس بیس گھنٹے درکار ہوں گے اگلے سوال ہے ایک ایک ٹیوب بیل ہے وہ سو لیٹر پر منٹ نکالتا ہے تو وہ ایک آور میں کتنا وار نکالے گا تو یہاں پہ آپ کو میں بتاتا چلوں دوستو یہاں پہ ایک منٹ جو برابر ہوتا ہے وہ ساٹھ ایک منٹ میں وہ ایک سو لیٹر ٹھیک ہے نکالتا ہے تو ساٹھ منٹ میں کنے نکالے گا تو ساٹھ کو سو لیٹر کے ساتھ ضرب دیں تو یہ چھے ہزار لیٹر آ جائے گا ٹھیک ہوگی تو چھے آزار لیٹر آ جائے گا آنسر آ جائے گا نیکس پیسٹن دیکھیں ایک جیٹ فائٹر ہے وہ فائٹر کرتا ہے پانچ سو چور میٹر پار سیکنڈ شو اٹس سپیڈ ان کلومیٹر پار آور تو دیکھیں پانچ سو چور نوے میٹر پار سیکنڈ ہے اگر ہم اسے کلومیٹر پار آور میں تبدیل کرتے ہیں مطلب چھوٹی اکائی سے بڑی اکائی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ادھر بڑا ہنسہ اوپر لکھیں گے اور چھوٹا ہنسہ نیچے لکھیں گے تو ادھر آپ دیکھیں پانچ سو چور نوے کو زرب دیں گے چھتیس سو بڑا ہزار کے ساتھ ٹھیک ہوگیا دو ہنسے ان دو ہنسوں کے ساتھ کینسل ہو جائیں گے اور پھر مزید پانچ دونے دس اور بلکہ یہاں پہ پانچ آ جائے گا دو پانچ دس اور اٹھارہ دونے چھتیس پھر پانچ اکم پانچ اور پانچ اکم پانچ اور اٹھارہ پانچ نوے اور چار بچ جائے گا اشارہ چالیس ہو جائے گا آٹھ پانچ چالیس ایک سو اٹھارہ اشارہ اٹھ اور ایک سو اٹھارہ اشارہ اٹھ کو اٹھارہ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا تقریبا تقریبا دو سو دو ہزار ایک سو اٹھتیس اشارہ چار دو ہزار ایک سو اٹھتیس اشارہ چار کلومیٹر پر آور ٹھیک ہو گیا تو یہ دوستو ہمارے پاس اس کا آنسر آ جائے گا اگلا question دوستو دیکھیں the speed of sound at 25 degree centigrade is about 340 میٹر پر سیکنڈ convert the speed in کلومیٹر پر آور تو اس کا بھی آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے کہ 340 ضرب 36 بٹ ہزار کر لینا ہے question number 5 دیکھیں abula train travel at a speed of 450 km per hour convert this speed into meter per second تو یہ دیکھیں 450 km per hour اسے ہم جب چھوٹی اکائی میں تبدیل کریں گے تو اوپر چھوٹا ہنسہ آج جائے گا اور نیچے بڑا ہنسہ تو 450 ضرب 1000 بٹا 36 دو 0 دو 0 کے ساتھ کینسل اب آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے 18 دونے 36 ہو جائے گا اور 5 دونے 10 ہو جائے گا اس کی علاوہ 9 دونے 18 ہو جائے گا اور 2 دونے 4 2 دونے 4 1 10 5 دونے 10 ہو جائے گا پھر مزید اس کی کٹنگ کریں تو یہ 9 ہو جائے گا 9 دونے 18 4 45 اور 25 اور 25 اور 5 کو ضرب دیں تو 5 5 25 دو حاصل 5 دونے 10 اور 2 12 125 میٹر 125 میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا نیکسٹ کویسٹن دیکھیں وین اپرو ٹروپر جمس فرام ڈی ایرکرافٹ بیفور اوپننگ ڈی پیرشوٹ اٹس سپیڈ بکم پچاس میٹر پار سیکنڈ ان فائیو سیکنڈ وات ویل بی دیس سپیڈ ان کلومیٹر تو کلومیٹر میں آپ نے پچاس میٹر پار سیکنڈ کو ضرب دے دینا ہے چھتیس سو بٹا ہزار کے ساتھ تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا کویسٹن نمبر سیون کہتا ہے کہ اگر آپ میٹر پار سیکنڈ میں تبدیل کریں تو ایک سو ساٹھ لکھ لیں ایک سو ساٹھ ضرب ہزار بٹا چھتیس سو کر لیں آپ کے پاس آنسر آ جائے گا نیکسٹ آچیتا رانز ایڈ نائنٹی کلومیٹر پار آور فار فیفٹی سیکنڈ ہاو مائی دیسٹنس ویل اٹ کور ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ سپیڈ جو ہے وی وہ برابر نائنٹی کلومیٹر پار آور ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس وی جو ہے وہ آ جائے گا جب ہم میٹر پار سیکنڈ میں اسے تبدیل کریں گے تو ہزار بٹا چھتیس سو کے ساتھ اسے ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس جو بھی لاسٹی آ جائے گی وہ پچیس میٹر پار سیکنڈ آ جائے گی اب ہمارے پاس ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے پچاس سیکنڈ ہے ٹائم پچاس سیکنڈ دیسٹنس کیا کرنا ہے معلوم کرنا ہے تو یہ اس کا فرمولہ جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے وی برابر ہے اس بٹا ٹی یعنی دیسٹنس بائی ٹائم تو اب ہمارے پاس جو دیسٹنس بائی ٹائم ہے اس کے بعد اس ہم نے معلوم کرنا ہے وی زرب ٹی آجائے گا اس برابر ہے وی کی قیمت ہمارے پاس پچیس ہیں اور ٹی کی قیمت ہمارے پاس پچاس ہے دوستو اس کا جو انسر ہوگا وہ ہمارے پاس دیسٹنس برابر ہوگا بارہ سو پچاس میٹر یہ جو دیسٹنس ہے اس یہ ہمارے پاس آجائے گا بارہ سو پچاس میٹر دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس سارے ایکسرسائز کی سمجھ آگئی ہوگی نیکسٹ ہمارے پاس ریویو ایکسرسائز ہے چوز دی کریکٹ آنسر اے ریشو بی برابر ہے تین ریشو چھے انڈ بی ریشو سی برابر ہے ریشو بارہ دین اے ریشو بی ریشو سی وی تو اے ریشو بی ریشو سی ہمارے پاس کس کے برابر ہوگا دوستو اس پہلے کو ہم نے کچھ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اے ریشو بی برابر ہے تین ریشو سکس کے اس کے بعد آگے کہتا ہے کہ بی ریشو سی بی ریشو سی ریشو بی ریشو سی تو اے ریشو بی ہمارے پاس تین ریشو چھے کے برابر ہوگا تو ہم نے پیچھے پڑا کہ اس کے ساتھ ضرب دینا ہے اس کے ساتھ ضرب دینا ہے اس کے ساتھ تو نو تین ستائیس آ جائے گا ریشو نو چھے چوان آ جائے گا ریشو بارہ چھے بہتر آ جائے گا تو ستائیس چوان اور بہتر یہاں پہ دیکھیں ستائیس چوان اور بہتر یہ آپ شان بی ہمارے پاس کریکٹ ہے ستائیس ریشو چوان can also be written as ستائیس اور ریشو چوان کو ہم لکھ سکتے ہیں ستائیس اکم ستائیس ستائیس دونی چوان وان ریشو تو ٹھیک ہوگیا تو سکسٹی ریشو وان ساٹھ منٹ اور ایک منٹ ٹھیک ہو بی آپشن یہ کریکٹ ہے سکسٹی ریشو وان ان ایلائن تو سپلیمنٹری انگل اور ان دی ریشو آف فائو ریشو وان دا ٹو انگلز ویل بی جب ہمارے پاس ایک لائن پر سپلیمنٹری انگل ہوتے ہیں اور ریشو فائو ریشو وان ٹو انگلز ویل بی دو انگلز ہوں گے سپلیمنٹری انگلز دوستو ہمارے پاس ایک سو ایسی ڈگری کے ہوتے تو ایک سو پچاس اور تھرٹی ٹھیک ہے ایک سو پچاس اور تھرٹی یہ آپشن بھی یہاں پہ کریکٹ ہے ایک ایک کوانٹی انکریز اور ایک کوانٹی انکریز اگر ایک کوانٹی کیا ہو ایک کوانٹی انکریز ایک زیادہ ہو اور دوسری کام ہو تو یہ پروپورشن ہوتا ہے ایک ایک سو ریشو اس کنٹینیو ریشو تو یہ کنٹینیو ریشو میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہ سارے کویسن میں نے کیا ہو ہیں آپ ایک سائز نمبر ون اور ایک سائز نمبر دو سے یہ سارے دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار یہ وہی کوئیسن آئے ہو ہیں یہاں پہ تو آپ ان کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کوئیسن ہے گلاس ری میں آپ ریشو کانٹینیو ریشو ڈیریک اسے کہتے ہیں کہ جو ریٹ ہوتا ہے ریشو بیٹوین ریشو بیٹوین ہوتا ہے دو ڈیفرنٹ کانٹیٹی کے درمیان جو ریشو ہوتا ہے اسے ہم ریٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر کلومیٹر آئینڈ آور یا میٹر آئینڈ سیکنڈ تو دوستو یہ سپیڈ ہے سپیڈ برابر ہے ڈیسٹنس کورڈ بائی ٹائم سو انشاءاللہ نیکسٹ جو چپٹر ہے یہ ہمارے پاس فینائنشل اریتمیٹک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ نے جو پچھلے چپٹر ہے چپٹر نمبر سیکس اسے مکمل سیکھ لیا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اگر چینل پہ نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ